موسیقی میں پھر آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیو فیملی آپ سب کو میری طرف سے بہت سارا سلام اور میری دھویروں دعائیں آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ میرے پیاروں کے ساتھ ساتھ آپ سب کو اپنے عفظ و امان میں رکھیں ہر قسم کی آفتوں سے بچائیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں اور اپنے خاص کرم اور اپنے خاص فضل کے سائے میں رکھیں آمین سمہ آمین تو یہاں پر جناب ہو رہی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے پتیجے کی شادی ہونے والی ہیں ان قریب تو یہاں پر تیاریاں شروع ہو رہی ہیں جو ابتدائی تیاریاں ہوتے ہیں ہنگر سجائے جا رہے ہیں اور میری جو ہیلپر ہے وہ ہنگر پہ یہ گولڈن پٹی لگا رہی ہے اس پہ دولان کے کپڑے لگائیں گے ان پر اور ادھر جناب کپڑوں کی سلائی بھی ہو رہی ہے تو یہ میری بھابی کی ہیلپر کے کپڑے ہیں یہ سٹیچ ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سارے کام تھوڑے بہت جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں میں بہت کم کم کام کر رہی ہوں کیونکہ میری طبیعت آج کل کچھ خراب سی ہے کمر کے مورے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے میرا تو ایسے ہی کام وغیرہ نہیں کرتی ہوں ریسٹی چال رہا ہے لیکن انجائے کرنے کی کوشش کرتی ہوں دیکھتی رہتی ہوں کہ جس طرح سے سب لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ ہوتے ہیں سٹون وغیرہ وہ درزن لوگوں کو اس طرح سے اٹھانے پڑتے ہیں ناکنوں کے ساتھ تو جناب ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور بولئے گا اللہ تعالی خیر خیریت کے ساتھ سارے کام کروائے اور یہ دیکھیں دو سلائی مشینے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ لائٹ کا بھی بہت زیادہ ایشو رہتا ہے اور لائٹ اگر چلی جائے تو کام نہ رکھیں کام اسی طرح سے چلتا رہے تو اس وجہ سے دو سلائی مشینے پڑھی ہوئی ہیں اور آپ سب لوگ کیسے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا جی تو جناب آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کے گھر میں اگر شادی ہو تو کس طرح کا محول ہوتا ہے اس طرح سے گھر میں درزن بٹھائی جاتی ہے یا نہیں ہوتی آپ لوگ کس طرح سے سارا کچھ کرتے ہیں مجھے آپ لوگ ضرور شیئر کیجئے گا آپ لوگوں کے طرف کس طرح کے ریواج وغیرہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک بچی کا ہے جو میری بھابی ہیں انہوں نے سب جو کام کرنے والی بچیاں ہوتی ہیں ان کے لیے ڈریسز لیے ہیں کپڑے لیے ہیں سب کے لیے تو وہ گھر پہ ہی سلوا رہے ہیں یہاں پہ جناب لیسز لگ رہی ہیں دوپٹو پہ یہ بھی لڑکیاں بلوائی ہوئی تھی وہ لیسز وغیرہ لگا رہی ہیں اور اس طرح سے ماشاءاللہ کام کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اور ابھی تو خیر کافی کافی بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں جو کہ ابھی تک انکمپلیٹ ہیں وہ بھی ہونے ہیں اللہ تعالی خیر خیریت سے سارے کام مکمل کروائیں اور ایسا ماحول بہت اچھا لگتا ہے بہت بہت اچھی رونک لگی رہتی ہے پورا دن گھر میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگتا ہے بہت مزا آ رہے ہیں اور میں خوب انجائے کر رہی ہوں اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے خیر میں تھوڑا کام انجائے کر رہی ہوں کیونکہ جب تک انسان خود ہر کام میں حصہ نہیں لیتا اس رحم تک اس طرح سے انجائے نہیں ہو پاتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں انجائے کروں کیونکہ اس طرح کا محول بہت اچھا لگتا ہے اور جناب آئیں کچن میں تو دیکھتے ہیں یہاں پہ چکڑ چھولے بننے ہیں جو کہ میری بھابی کی ہیلپر اور میری بھابی دونوں مل کے بنا رہی تھی اور یہاں پہ چھولے بن چکے ہیں چکڑ ساتھ ساتھ بن رہے ہیں خیر بہت مزدار تھے اور یہ دیکھیں یہ کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی اور اس ویڈیو کا آپ تقریباً انڈ ہونے والا ہے تو مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور ماشاءاللہ ضرور بول دیجئے گا اور چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کیجئے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ